دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دنیا تیزی سے ایک بڑی کشیدگی کی طرف بڑھ رہی ہے جو کئی ملکوں کو اپنی لپیٹھ میں لے سکتی ہے مشرقی یورپ میں یہ کشیدگی ہے روس اور یوکرین کے درمیان اس کشیدگی کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ کیا کبھی یوکرین اور کریمیا روس کا حصہ رہے ہیں؟ امریکہ اور یورپی یونین کا اس علاقے میں کیا کردار ہے؟ اور کیا یہ تنازع بڑی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں سب سے پہلے اس تنازع کے تاریخی پسے منظر کا جازہ لیں تو جناب یہ بات ہے انیس سو بائیس کی جب روس نے یوکرین، بیلروس اور ٹی ڈی ایف آر یعنی ٹرانکیشین ڈیموکریٹک فیڈریٹیو رپبلک کو اپنے ساتھ ملا کر یونین آف سوویت سوشلسٹ رپبلک یعنی یو ایس ایس آر بنانے کا معاہدہ کر لیا یو ایس ایس آر اپنے قیام کے چند ہی سال کے اندر اندر دنیا کی سب سے طاقتور رپبلک بن گیا اس وقت یو ایس ایس آر کا رقبہ دو کروڑ چوبیس لاکھ مربع کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا آج کل کے پندرہ ممالک ستر سال تک برقرار رہنے والے اس اتحاد کا حصہ تھے جن میں روس کے علاوہ یوکرین، جارجیا، بیلروس بھی شامل تھے انیس سو اکانمے میں سوویت یونین کے زوال کے بعد پندرہ نئے ممالک بارزے وجود میں آ گئے تھے سوویت سوپر پاور کے مقابلے پر امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی ممالک نے ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد نیٹو نامی اتحاد بنا لیا تھا یو ایس ایس آر کے خاتمے تک دنیا ان دونوں بڑی پاورز کی آپس کی سرد جنگ کا شکار رہی سوویت یونین کا شراضہ بکھر گیا لیکن اس کی اتحادی ریاستوں کی آپس کی چپکلش کسی نہ کسی صورت جاری رہی یہی نہیں روس میں بھی چچینیا اور کافکاز میں الہدگی پسندوں کی جدوجہدے ازادی آج بھی جاری ہیں روس کیونکہ سوویت یونین کی سب سے طاقتور ریاست تھا اس لیے اس نے یو ایس ایس آر کا شراضہ بکھرنے کے بعد بھی اپنا اثر اور سوخ قائم رکھنے کے لیے دوسری ریاستوں سے کسی نہ کسی صورت میں چھیڑ خانی جاری رکھی ہوئی ہے اس کی تازہ ترین مثال روس اور یوکرین کی لڑائی ہے جس کی بڑی وجہ نیٹو کی روسی سرحد کے قریب یوکرین میں مسلسل جاری رہنے والی فوجی مشکے ہیں امریکہ خطے میں اپنا اثر اور سوخ بنانا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے نیٹو سے مل کر مشرقی یورپ میں فوجی اڈے بھی قائم کر رکھے ہیں یو ایس ایس آر کے ٹوٹنے کے بعد روس کے کئی اتحادی مبالک اب نیٹو کا حصہ بن چکے ہیں بلکہ تینوں بالٹک ریاستیں جو یو ایس ایس آر کی بقاعدہ ریاستیں تھی اب نیٹو کا حصہ ہیں یعنی اسی اتحاد کا جو کسی زمانے میں انہی کے رد عمل میں انہی کے خلاف بنایا گیا تھا دوستو روس کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتا کہ یوکرین نیٹو کا حصہ بن جائے یوکرین روس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے تو ذرا اس بات کا جائدہ بھی لے لیتے ہیں تو جناب یوکرین رکبے کے لحاظ سے روس کے بعد یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے اس کا رکبہ چھ لاک مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے دوسری جانب اس کی عبادی تقریباً چار کروڑ دس لاکھ کے لگ بگ ہے یوں یہ عبادی کے لحاظ سے یورپ کا آٹھوں بڑا ملک بن جاتا ہے یوکرین کی دفاعی صلاحیت کا جائدہ لیں تو اس کا اپنے دفاع کے لیے زیرہ تر انحصار نیٹو کی اتحادی افواج ہی پر ہوگا کیونکہ یوکرین کے پاس چاہے یورپ میں روس اور فرانس کے بعد تیسری بڑی فوج ہے لیکن دفاعی صلاحیت کے لحاظ سے وہ دنیا میں پچیسے نمبر بر ہے چونکہ یوکرین کے پاس سوویت یونین دور کے نیوکلئر ہتھیار بھی ہیں اس لیے وہ لڑنے کی کوشش تو کر ہی سکتا ہے دوسری جانت دنیا کی طاقتور ترین افواج کی لسٹ میں امریکہ کے بعد روس دوسری پوزیشن پر ہے یعنی یوکرین تنہ تنہا روس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کچھ رپورٹس کے مطابق روس اب تک جدید ہتھیاروں سے لیس ایک لاکھ سے زائد اپنی افواج یوکرین کی سرحد پر تینات کر چکا ہے اور امکان ہے کہ یہ تعداد جلد ہی دگنا ہو جائے گی فوج کی اتنی بڑی تعداد میں نکل و حرکت نے دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے مگر بھی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ لڑائی یہیں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے یورپ میں پھیل جائے گی دوستو روس اور یوکرین کا تنہادہ یہ کوئی اتنا نیا بھی نہیں بلکہ یہ کشیدگی دو ہزار چودہ سے چلی آ رہی ہے جب روس نے جزیرہ نمہ کریمیاں میں اپنی فوج بھیج کر اس کو روس کا بقیدہ حصہ بنا لیا اور پھر ایک سو کارڈ ریفرینڈم کے ذریعے اپنے اس قدم کی قانونی طور پر توسیق بھی کر دی تھی یورپی یونین اور امریکہ نے نہ صرف اس ریفرینڈم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا بلکہ روس پر پابندیاں بھی آئید کر دی گئی تھی اقوام متحدہ نے بھی ایک قرآداد کے ذریعے کریمیا میں ہونے والے ریفرینڈم کو مسترد کر دیا تھا اور کریمیا کو یوکرین کا حصہ ہی مانا تھا لیکن یہ تنازہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا اب دوستو ذرا اس جزیرہ نمہ کریمیا کی بھی بات کر لیتے ہیں جہاں اس وقت ایک اندازہ کے مطابق چالیس ہزار کے لگ بگ روسی افواج دینات ہیں کریمیا روس کو بہیرہ روم کے ساتھ واقعہ ممالک مشرق وستہ اور بلیک سی یعنی بہیرہ اسود کے اس پار کی ریاستوں جن کو عام طور پر بالکن سٹیٹس کہا جاتا ہے تک آسان اور تیز ترین رسائی فراہم کرتا ہے اور اس کی تجارتی اہمیت بھی مسلمہ ہے روس کو خدشہ ہے کہ یورپی یونین اور نیٹو یوکرین میں اپنے اڈے بنا کر اس کی بہیرہ اسود میں رسائی میں رکاوت ڈالنا چاہتے ہیں روس کے لیے کریمیا اس لیے بھی اہم ہے کہ بہیرہ اسود میں روسی نیوی فلیٹ کریمیا ہی کی بندرگاہ سیوہ اسٹا پول میں ہے شام اور جارجیا کے تنازع کے دوران بھی کریمیا کی ہی بندرگاہ کو استعمال کیا گیا تھا کریمیا پر قبضے سے روس یوکرین کو تین اطراف سے گھرے میں لے چکا ہے یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ یوکرین کا مشرقی علاقوں میں دفعی نظام انتہائی کمزور ہے مشرقی یوکرین کے زیرہ تر لوگ روسی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ظاہر ہے ان کی ہمدردیاں بھی روس ہی کے ساتھ ہیں جزیرہ نمہ کریمیا کی جگریافہی اہمیت کا جائزہ لیں تو یہ ستائیس ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ایک کھتا ہے جس کی عبادی چوبیس لاکھ افراد سے زیادہ ہے روس کی کوشش ہے کہ وہ یوکرین کو گھیرے میں لے کر کریمیا کے ساتھ مجود اس کے قدرتی گیس کے زخیروں پر اپنا قبضہ کر لیں تاکہ اسے کریمیا کو بھی اپنی مٹھی میں رکھنے میں آسانی ہو کریمیا میں پینسٹھ فیصد سے زائد عبادی روسی نسل پر مشتمل ہے جبکہ یہاں یوکرینی آرمینی آئی بیلا روسی نسلی گروہ بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں دوستو یوکرین کو ایک طرف تو روسی جاریت کا سامنا ہے تو دوسری طرف اس کی اپنی معاشی حالت بھی کچھ اچھی نہیں یوکرین دو ہزار بیس کی ایک رپورٹ کے مطابق یورپ کا غریب ترین ملک ہے جسے بدترین غربت اور شدید بدانوانی نے پریشان کر رکھا ہے دو ہزار چودہ میں یوکرین کے مشرق میں مجود روسی حمایت یافتہ باویوں نے ڈنباس ریجن کے علاقوں دونستک اور لہانس پر قبضہ کر لیا تھا تاہم اس کے بعد امریکہ یورپی یونین روس اور یوکرین کے درمین جنیوہ میں ایک امن معاہدہ ہو گیا تھا ڈنباس ریجن میں اکثریت روسی زبان بولنے والوں کی ہے اور یہاں کے متعدد رائشیوں کو روس نے اپنے پاسپورٹ بھی جاری کر رکھے ہیں یعنی ان کے پاس دو دو پاسپورٹ ہیں روس کے زیرے سر علاقوں میں اکثر باویوں اور یوکرینی فورسز میں جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں روس مشرقی یوکرین میں الہتگی پسند گروپوں کی کھل کر حمایت بھی کرتا ہے روس پر یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اس نے کئی بار یوکرین کی حکومت سازی میں بھی مداخلت کی اور یوکرین میں مغربی ممالک کے حمایت یافتہ مظاہرین نے ان حکمرانوں کے خلاف تحریکیں بھی چلائیں یہ سلسلہ ابھی تک رکا نہیں ہے فروری دوہزار چودہ میں روسی نواز صدر وکٹر یانکووچ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہریں پھوٹ پڑے جس کی وجہ سے انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا تھا اسے انقلاب یوکرین بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد اپریل دوہزار چودہ میں یوکرین کے معروف سیاسی رہنما ولادی میر ریباک کو مبینہ طور پر روسی حمایتی آفتہ باویوں نے قتل کر دیا تھا اس پر امریکہ اور یورپی یونین نے روس کی شدید مضمت کی تھی دوہزار پندرہ میں روس اور یوکرین میں سیز فائر بھی ہوا تھا تاہم روس سے ملحقہ مشرقی یوکرینی علاقوں میں ابھی تک انتخابات کا انعقاد نہیں ہو سکا سیاسی امور میں روسی مداخلت کی وجہ سے یوکرین نے فروری دوہزار اکیس میں تین ٹی وی سٹیشنز پر بھی پبندی لگا دی تھی روس اور یوکرین کے درمیان یوں تو ایک عرصہ سے کشیدگی جاری ہے لیکن یہ حالیہ تنازع مارچ دوہزار اکیس میں اس وقت شروع ہوا جب روس نے یوکرین کی مشرقی سرحد پر ایک بار پھر فوج کی تیناتی شروع کر دی یہی نہیں یوکرین اور نیٹو نے یہاں تک الزام لگایا کہ یوکرین کے الہدگی پسندوں کے زیر انتظام علاقوں میں روس کے نہ صرف باقاعدہ فوجی یونٹس موجود ہیں بلکہ وہاں بڑے جنگی ہتھیار بھی باغیوں کو فراہم کر دیے گئے ہیں دوسری جانب روس باغیوں کو اپنا رضاکار قرار دیتا ہے روس اور یوکرینی افواج کے درمیان کئی بار جھڑتے بھی ہوئیں جن میں قیمتی جانوں کا زیاد بھی ہو چکا ہے دفعی ماہرین کا خیال ہے کہ روس یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل ہونے تک کچھ بھی کر سکتا ہے گو کہ مذاکرات کے ذریعے تمام مسائل کا حل تو نکالا جا سکتا ہے لیکن اگر خدانہ خاصتہ جنگ ہوئی تو یورپ کے کئی ممالک جن میں بلکاریا، اسٹونیا، یونان، لٹویا، لتوانیا وغیرہ شامل ہیں براہ راست اس کی زد میں آ جائیں گے ان میں سے اکثر ممالک کی سرحدیں بھی روس سے ملتی ہیں اور اگر یہ تنازہ بڑھا تو امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسی بڑی طاقتیں بھی روس کے سامنے آ سکتی ہیں دوسری جانب چین کیونکہ روس کا ایک اسٹرٹیجک پارٹنر ہے اس لیے وہ یقینی طور پر روس کے ساتھ کھڑا ہوگا یوکرین نیٹو اتحاد کا بقاعدہ رکن تو نہیں لیکن امریکہ کے زیر اثر نیٹو روس کو قابو کرنے کے لیے یوکرین کی پشت پر کھڑے ہیں اور اس کو بڑی تداد میں اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے مدائل بھی شامل ہیں نیٹو فوجی مشکوں کی آڑ میں یوکرینی فوج کی تربیت بھی کر رہا ہے دوسری جانب نیٹو فی الحال یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ یوکرین کو اپنے اتحاد میں شامل کر کے روس سے مذاکرت کے دروازے مکمل طور پر بند کر لیں وہ تو صرف روس کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے دوستو دفعی مہرین نے خبردار کیا ہے کہ روس اور یوکرین کی کشیدگی تیسری عالمی جنگ کا باعث بھی بن سکتی ہے روس کا صرف یوکرین سے ہی سرحدی ترادہ نہیں بلکہ جارجیا اور بیلا روس سے بھی اس کی نہیں بنتی جس کی وجہ سے دونوں ملکوں میں سرحدی علاقوں میں رہنے والے ہزاروں فراد پہلے ہی بے گر ہو چکے ہیں مگر بھی دفعی مہرین کو خدشہ ہے کہ یوکرین کی مدد کرنے پر روس نیٹو کے رکن موالک میں نہ صرف سائبر اور ہائبرڈ حملے کر سکتا ہے بلکہ کئی دیگر یورپی موالک بھی اس کے براہی راست فوجی حملوں کی ضد میں آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ تنازہ کیا شکل اختیار کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا دوستو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگے اور اگر آپ نیٹو اور وارسہ پیکٹ کے سرد جنگ کے دور کے حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سوویت یونین کتنا بڑا اتحاد تھا یہ کیسے بنا تھا اور کیسے ٹوٹا تو یہاں کلک کریں شکریہ